یہ دیکھیں بھئی آپ یہ ایک تھالی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ آٹھ سو تھالی ہے تیار ہو رہی ہے آٹھ سو اسلام علیکم میں ہوں زیا تبارک اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ شادی کا محول بنا ہوا ہے مہمانوں کی عامت کا سلسلہ شروع ہوگا اور آج شادی میں ہم آئے ہیں ایک سپیشل کھانا کور کرنے کے لیے ایسے تو عام طور پر شادیوں میں ہوتا ہے غورما بریانی بار بی کیو وغیرہ وغیرہ لیکن آج کی شادی سپیشل اس لیے ہے کہ شادی کے اندر ہے تھالی اور تھالی جو ہے وہ ایک تھالی نہیں ہے بلکہ آٹھ سو تھالیاں انڈیویجولی آٹھ سو تھالیاں بنیں گے مہمانوں کے لیے اور اس ایک تھالی میں ہوں گے چودہ آئیٹمز ان چودہ آئیٹمز میں ہوگا کیا اس میں ہوگا دال چاول اس میں ہوگی چکن سٹیک اس میں ہوگا کباب اس میں ہوگی سپیشل مغلی چکن ہانڈی اور بھی سپیشل جو شادی کے سپیشل لوازمات ہوتے ہیں وہ اس ایک تھالی کے اندر سموئے جائیں گے اور اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ جو شادی ہے آپ لوگوں کے تک پہنچائے جائے کیونکہ یہ ذرا تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے ہے اور یہ سارے کھانے کا جو ارینجمنٹ ہے یہ کیا ہے 52 فوڈز نے 52 ریسٹورنٹ نے جس کی ویڈیو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں دال چاول کی لیکن آج کا دو دال چاول ہے وہ ذرا تھوڑا سا اور زیادہ سپیشل ہے تو یہ ذرا شادی کا محل بنا ہوا ہے وہاں پہ کچن کے اندر کھانے کی تیاری ہو رہی ہے تو ہمارا تو جو ایریا ہے وہ کچن کا ہی ایریا ہوتا ہے تو ذرا کچن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سارا ارینجمنٹ کس طرح سے ہو رہا ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو پھر چلے ڈال جا رہا ہے اس میں ڈال جا رہی ہے یہ ڈی جا رہی ہے ڈی جا رہی ہے ڈال جا رہی ہے وہ اسپیشل والے کباب چکن کے کباب فرائے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست طریقے سے اور خجبو بھی بہت عالی ہے چکن کے کباب ماشاءاللہ بہت زبردست محول بنا ہوا ہے یہ اور آج ہم اسپیشل ہی آئیں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ تھالی کا شادی کے اندر آئیٹم ڈیفرنٹ ہے یہ بلکل سار یہ بلکل ہٹ کے شادی ہو ہیں اور اس کا ہٹ کے شادی کا کھانا بن رہا ہے عام طور سے جو لوگ کھانے شادی کا بناتے ہیں اس میں کورما بریانی یہ سب ہوتا ہے اور یہ جو کھانا ہم نے تھالی کی حساب سے بنایا ہے اور اس کے اندر بہت ساری آئیٹم جو ہے وی ای بی قسم کی آئیٹم میں ہم نے رکھی ہے اس کے اندر جو ہے نا ہم نے چکن کا اسٹھک ہوتا ہے چکن کا کباب ہوتا ہے چکن کا چلوز ہے ہم نے ایک چکن بنائی ہے کاجو والا اس کے اندر مکھن مگرہ دیسی گی مگرہ ڈال کے بنای ہے مگلہ ہی سٹائل ہے مگلہ ہی سٹائل ہے اس میں ٹوٹل چودہ آئیٹم ہیں ان چودہ آئیٹموں کے اندر نان بھی ہے ہم سجا کے دیں گے پوری چودہ آئیٹموں کی رشن سلاح ہے یہ سب لگا کے دیں گے ان کو اور یہ بھائی صاحب خالی صاحب ہیں ان کو ہم دیں گے ساری خالی صاحب آئیئے شادی کے اندر دائچاوال کوئی رکھتا نہیں ہے یہ میرا آئیٹیا ہے کس طرح سے آپ کو یہ خیال آئی ہے ہمارے دادا دے رہے ہیں ہمارے بھرے دادا دے رہے ہیں ہمارے با یہ سسم چلتا تھا میں نے دیکھا یہ نیوز پر دیکھا اس کا باونت پر تھالی گیا میں نے مشروع کیا یوٹیوب پر دیکھا ہو رہا ہے میں نے دیکھا ہو رہا ہے یہ دعا کر رہا ہے ماشاءاللہ یہ پتیلوں میں کیا رکھا ہوا ہے یہ بھائی یہ پتیلوں میں رائس ہے یہ امیدان بھائی یہ خجبو دیکھیں اس میں مخلن ہے بہت بہت زبردست خجبو ہی اتنی عالی آ رہی ہے سات پتیلیں سات آٹھ پتیلیں آٹھ سال لوگوں کے لئے ظاہر ہے کہ تقریبا آٹھ پتیلیں اس میں دندس فلو چاول دلائے اور باقی ڈال ڈال کی دے گئے ہیں ڈال ابھی بن رہی ہیں ماشاءاللہ ابھی یہ دال بیما پتیلیں یہ بھی چاول ہے یہ بھی چاول ہے وہاں رہنے دے اور یہ اور یہ آگا ہے ہماری زبردست خجب میں ہاں یہ یہ پاپڑی یہ بھی چاول ہے وہ ہو یہ بھی چاول ہے یہ بھی چاول ہے یہ بھی چاول ہے ہنڈی بنائی ہے کاجو والی یہ وہ ہے یہ وہ ہے ہاں یہ بول لیس ایسی خجبو آئی ہے چمچہ ہلاتے ہی کاجو واجو ڈال کے بنی ہے یہ کاجو واجو ڈال کے بنی ہے کاجو واجو ڈال کے بنی ہے اس میں مدی خوڑا انگریڈنس ہے کریم مگر دلے گی مدی اس کی پرپریشن یہ فائنل ٹچ کے لئے جب تڑکا لگے گا یہ فائنل ٹچ میں اس میں کریم دلے گی یہ بہت ہی حالا لگ رہا ہی آئیٹم ہو ہو اور وہ چکن اسٹک ہے یہ چکن اسٹک ہے یہ سپیشل آئیٹم آپ لوگوں کا یہ چکن اسٹک آگئی ہیں چکن اسٹک منا ہی ہیں ہم نے ہم نے فرائی کرنا ہے وہ رکھے میں چلوز چلوز یہ دیکھیں آپ کریڑ کے کریڑ رکھے میں چکن اسٹک کے یہاں یہ آنڈے کیا آنڈے یہ فرائی کرنے کے لئے کباب یہ انڈوں کے کریڑ کے کریڑ رکھے میں بہت ہی زبردست محال بنا ہوئے یہ آگئے چلوز یہ بھی فرائیڈ ہے یہ تو فرائیڈ ہے یہ فرائیڈ ہے ریڈی میٹ ہے اس کو بھڑا سکن کریں گے لائٹ ساں تاکہ دوڑا گرم جاں یہ فرائیڈ ہوگی یہ بہت مزید یہ بھی اور فرائی ہوگی یہ مزید پاپڑی پاپڑی اور فرائی کرنے پڑے گی یہ کریم میریم بھی رکھی بھی ہے یہ بھی چلوز آگئے یہ بھی چلوز آگئے چلوز سارے چلوز بہت اعلا بہت اعلا ہم نے ابھی صبح صبح تاہی بناہی ہے اور تاہی بنا کے لائے یہ بھائی چلوز ٹکن فرائی ہو رہی ہے چلوز کتنے رنڈے یہ ساتھ آٹھ آپ کا نام کیا ہے شہد شہد بھائی آپ کی شادی ہوگئی نہیں ابھی کب کرنی شادی ابھی دہر ہے دو تین سال دیکھ لی لڑکی وڑکی دیکھ لی نہیں ہمی نہیں شرمار ہے اس کا مطلب دیکھ لی نہیں آپ کہاں کے رہنے والے راجانپور راجانپور کچھ ٹیو سو بولا پانسو پانسو موسیقی سالڈ کے اندر مائنیر جالا جا رہا بھائی انگور گاجر پانسو بھی آئیں گے اس میں یہ ہاں پہ چھوادے رکھے میں بھائی نے چھوارے نکالے چھوارے نکا ہو گیا ابھی یا نہیں 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 ہوا آپ لوگ دھولا والوں کی طرف سے دھولن والوں کی طرف سے کٹتے ہیں ہم بھی دھولا والوں کی طرف سے دھولا کے آپ کیا ہیں ہمارا کزن ہے کزن کا بیٹا ہے کزن کا بیٹا ہے کزن کا بیٹا ہے نہیں کھانا لگنے کا ٹائم آگیا ہے اور اب جو تھالیاں بنیں گے اصل کام وہ ہے کہ بھئی آٹھ سو تھالیاں بنانی ہے اور سرب کرنی ہے اور اب وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے پرپریشن وغیرہ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ تھوڑا کام بھی چل رہے ہیں اور تھالیوں کی پرپریشن بھی اب سٹارٹ ہو رہی ہے اور کام جو ہے نا وہ بہت ہی ہیپننگ سین ہے ہا بھئی سین سٹارٹ ہو گیا ہے تھالیوں کے اندر جو ہے وہ چاول ڈالے جا رہا ہے بھئی یہاں سے یہ چاول آتے ہیں اور یہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں بھی تاکہ رائز جو ہے نا وہ رائز سیٹ ہوتے جائیں تو یہ سین جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے ادھر سے پاپڑی آتی ہی آ رہی ہے وہاں سے چاول آ رہے ہیں بہت ہی ایک سائیکل بن گیا ہے یہ سپینی ہوگ گیا ہیں کے مکھرے chill یہ اس مکھن گیا ہے یہاں پہ ڈل رہا ہے بھئی مکھن دال کے اندر یک کہ کٹوری دال passar جا رہا ہے ہنڈ علیہtim اس پر دلتہ جا رہے ہیں ایک ایک دال کی پیالی کے اندر کٹوری کے اندر منولی مکھن ڈالا جا رہا ہے اس کے اندر الڑی مکھن پڑا ہوا ہے یہاں پہ یہ دال کے ساتھ چاول ریڈی ہے اس کے اندر باقی ایٹم ڈال لے ادھر وہ پورے چکن کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں وہ چلوز بلوز وہ ادھر تیاری ہو رہی ہے یہ ہے وہ چکن ہنڈی ہے ہے شبیر بھائی بہت مشروف ہے ابھی آپ مجھے معلوم ہے ہاں ہاں کھانا ظاہر سی بات ہے کہ کھانا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ چکن ہنڈی ہے جو ہے وہ الگ سے یہ مینویلی ساری چیزیں کر رہا ہے یہ بڑا کام ہے یہ اللہ تعالی کروا رہا ہے یہ دہیے آبے کے کٹوری میں مینویلی جو ہے وہ سالن نکالا جا رہا ہے تاکہ مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو ان کے سامنے پوری تھالی پہنچ جائے ان کو اڑھ کے آنا نہیں پڑے ہیں بھائی بلکل ساری یہ تاکہ ایک آدمی پورا اتنا کھانا ہوا ہی کھالے اس میں چھوٹی نان بھی شامل ہے یہ ایک تھالی ہے جو اس وقت پوری ریڈی ہے یہ آپ کے سامنے دال نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ چکن کا کباب ہے یہ چلوز ہے یہ پاپڑی ہے یہ اچار ہے یہ رائتہ ہے یہ رشن سیلڈ ہے اور یہ جو ہے وہ چکن ہانڈی ہے کاجو والی سپیشل اور بہار اس کے ساتھ نان بھی ہے وہ بھی سرب ہو رہا ہے تو یہ سارے آئیٹم اس کے ساتھ ہے چکن سٹک بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے ہم کو ویری نائس یہ ایک تھالی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ آٹھ سو تھالی ہے تہیار ہو رہی ہے آٹھ سو اور شادیوں کے اندر کول ڈرنگ نہ ہو ایسا تو بھائی ہو نہیں سکتا شادی بغیر کول ڈرنگ کے شادی میں کیا مزا مزا ہی نہیں ہوتا مزا ہی نہیں ہے کول ڈرنگ لازمی ہے بلے سید کے لئے نقصان دے ہو لیکن لازمی ہے ہاں بھائی کھانا سرب ہونا شروع ہو گیا ہے اور تھالیاں جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر سرب ہوتی جا رہی ہیں یہاں پہ نان بھی تیار ہوئے ہیں ایک خاص کانٹیٹی میں انہوں نے پہلے تیار کرنی ساری تھا لیاں اور اب جو ہے وہ فلو میں تیار بھی ہوتی جا رہی ہیں اور سرب بھی ہوتی جا رہی ہیں آدھے لوگوں کو تقریباً خانہ سرب ہو چکا ہے اور آدھے لوگوں کو سرب ابھی ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اور سپیڈ بڑھ کافی جیدا بڑھ گئی ہے یہاں پہ انرڈی لیویل بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے میری بہت زیادہ ہوں موسیقی موسیقی ہمارا مولے والے جو بھی ہے آج آمن مولا کے نواسی سارے خوش ہوئے مہمان سارے خوش ہوئے ماشاءاللہ خالی کے اندر ان کو پیش کیا گیا مہمان کی عزت بڑھائی گئی ماشاءاللہ مختلف علاقوں کے مختلف لوگوں کے الگ الگ رسم و رواج ہوتے ہیں الگ الگ کلچر ہوتے ہیں اور وہی رنگ وہی کلچر ہم کو شادیوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں آج اس شادی کے اندر بھی مختلف رنگ نظر آئے بہت خوبصورت رنگ نظر آئے آپ اور بھی شادیوں کی ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں تو مجھ کو ضرور بتائیے ہیں کیونکہ اربن کراچی وغیرہ کی طرف جو ہے وہ ذرا اور ڈیفرنٹ طرح کی شادیاں ہوتی ہیں پنجاب کی سائٹ پر ڈیفرنٹ ہوتی ہیں گلگت پلتستان میں الگ طرح کی شادیاں ہوتی ہیں شادیوں کے بھی الگ الگ کلچر ہوتے ہیں الگ الگ کھانے ہوتے ہیں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں نینے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں اور بڑا مزا آتا ہے تو پلیز مجھ کو کومنٹس پہ ضرور بتائیے گا پہلے جو ہے وہ جینٹس کا کھانا لگا تھا اور اب جو ہے وہ لیڈیز کا کھانا لگا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ سٹریم لائن چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ پوری ایک چین بن گئی ہے پرس ٹائم یہ سارا سین ہوا ہے تو اس طرح سے اس کو مینج کیا جا رہا ہے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہیں دان بھائی سب مہمانوں نے کھا لیا ہے اللہ ماشاءاللہ سب نے کھا لیا اور بڑا مزید ہے کھا لیا ہے یہ آپ لوگ انجوئے کے لئے کھانا دال چاوال تھالی نئے تردیشن میں شادیوں میں آپ انجوئے کے لئے شادیوں میں شادیوں کے اندر یہاں یوزولی یہ آئیٹمز ہوتے نہیں ہیں تھوڑا سا ڈیفرینٹ آئٹم ہیں یہ جو دال چاوال ہے یہ تو میں نے ٹیسٹ کیا ہوئی ہے لیکن یہ جو ہانڈی ہے اس کو ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں بول لیس چکن ہانڈی ہے یہ مغلی سٹائل کاجو میں بنی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانڈی بہت ہی مزیدار ہے بھائی اور بھائی یہ باون تھالی کا دال چاوال تو ہم نے پہلے بھی ٹرائی کیا ہوا ہی ہے اور تھوڑا سا اس کو انہوں نے مکھن وغیرہ اس کے اندر زیادہ ڈالا ہے یہ آپ دیکھیں دال کے اندر مکھن جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے ایسی بھی ڈالا باتا ہے انہوں نے اور اوپر سے بھی یہ ڈلی اس کے اوپر ڈالتے ہیں یہ اچار بھی ہے رائتہ بھی ہے ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود ہیں دال چاوال پہلی بار ایسا ہے کہ میں نے شادی کے اندر جو ہے نا وہ دال چاوال کھائے یہ ایک ایکسپیرینس ہے اور کافی مزہ آ رہا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ ایکسپیرینس کر کے رشن سیلیڈ بھی ہے یہاں پہ توڑی سی یہ جو ہنڈی ہے اس کو رائس میں ملا کے کھا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا تیسٹ آتا ہے ہنڈی اور چاوال کا بھی اپنے ہی مزہ ہے کوئی بھی چیز اس کے اندر سپائسی نہیں ہے تھوڑا سا اچار ڈالتے ہیں تو بس وہ تھوڑا سا سپائس اس کے اندر آجاتا ہے ڈال چاوال تو ہوتے کی مزہ دار ہے اور ہنڈی بھی بہت اچھی ہے چکن سٹک پڑی سپی سی اڈنے کی کوٹنگ اس کے اوپر ہوئی بھی ہے بھول لیں چکن مصالے کے اندر موسیقی بھول ہی خ Sticker یا حسنے کی جو اسے مکو مصالے کے اوپر نوک ٹھے ریکی ہیں اور کسٹڈ بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہو bios اور شادی کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ میرے لیے یہ میٹھا ہی ہوتی ہے کیونکہ میٹے کا میں ایسے بھی بہت شاکرین ہوں جوال مزیدار باون تھالی کی یہ مزیدار سی تھالی اب آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری کے لیے جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ میری ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہیں اچھا بھئی اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس تھوڑی سی خاص ویڈیو کا اختتام ہوا پاکستان میں اور بھی رنگوں کی اور بھی ثقافتی اور بھی شہروں میں مختلف طرح کی شادیاں ہوتی ہیں مختلف کلچرز کے ساتھ سے آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھ کو کومنٹس میں ضرور بتائی گا کوشش کریں گے کہ مزید شادیاں مختلف طرح کی آپ لوگوں کے لیے کور کریں یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایفیسوڈ میں ٹیک کیر اللہ حافظ